بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے علاوہ سورت انفال کی وجہ تسمیہ مطلب اس کو انفال کہنے کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گی اوکے سٹوڈنٹس ہمنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت انفال سورت انفال میں دیکھئے گا یہ سورت جو ہے وہ مدنی ہے مطلب یہ مدینہ میں نازل ہوئی قرآن مجید کے پارہ نمبر نو اور دس میں واقعہ ہے یعنی پارہ نمبر نو کے انٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور دس میں جا کے ختم ہوتی ہے اس کے دس رکوع اور پجتر یعنی سیونٹی فائف آیات مبارکہ ہیں یہ قرآن مجید کی آٹھویں صورت ہے ٹھیک ہے اس کا نمبر شمار آٹھویں آتا ہے ٹھیک ہے یہ قرآن مجید کی آٹھویں صورت ہے یہ صورت سن دو ہجری میں غصرِ بدر کے فوراں بعد نازل ہوئی اس صورت کا نام سورت الانفال کی پہلی آیت کے اس حصے یسعلونکنن الفال سے ماخوز ہے لفظ الانفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے زائد اشیاء کے ٹھیک ہے اسطلاحاں انفال سے ملا مالِ غنیمت ہے اسطلاح شریعت میں مالِ غنیمت وہ منقولی مال ہے جس کو مسلمان کفار سے بزریا کہر اور غلبہ کے حاصل کریں یعنی مسلمان اور کافروں کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے اور جو کافروں کا جو سارا سمان ہوتا ہے وہ فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کے جو ہاتھ آتا ہے اس کو مالِ غنیمت کہتے ہیں اس صورت میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر کا تفصیلی تفسرہ موجود ہے ٹھیک ہے تفصیلی تفسرہ سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جنگِ بدر جو ہے یہ سترہ رمضان مبارک کو پیش ہوا اور یہ حق و باطل کا پہلا مارکہ تھا غزوہ بدر جو تھا یہ حق و باطل کا پہلا مارکہ تھا یعنی پہلی جنگ تھی اسلام کی غزوہ بدر سترہ رمضان دو ہجری کو اسلام نے کفر کو شکست دے دی سترہ رمضان مبارک تھا اور سن دو ہجری تھا اس کا جو یہ اس طرح سے مقام آج کے موجودہ حال میں جو موجود ہے وہ اس طرح سے اس کا میدان ہے جہاں پر جو ہے یہ جنگِ بدر جو ہے وہ لڑی گئی تھی ٹھیک ہے آپ کو اس کا غزوہ بدر کا اجمالی خاکہ ایک دفعہ بتا دوں اس کا تعریف بتانے سے پہلے ٹھیک ہے تاریخ جو تھی یہ سترہ رمضان مبارک سن دو ہجری تھا اور مقام اس کا تھا مدینہ کے جنوب مغرب میں واقعہ میدانِ بدر میں یہ جنگ لڑی گئی تھی وہاں پر جو ہے بدر کا ایک میدان تھا اس کا نام بدر تھا اس لئے اس جنگ کا نام جنگِ بدر رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اب متحاربین میں مطلب کن کے درمیان ہوئی تھی مسلمان مدینہ کے درمیان ہوئی تھی اور قریشِ مکہ کے درمیان ہوئی تھی اب جنگی سیپہ سالار میں مسلمانوں کے جو جنگی سیپہ سالار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور کفار کے جو سردار تھا وہ لشکر کا سردار تھا وہ کون تھا ابو جہل تھا جنگی لشکر کی تعداد مسلمانوں کس میں تعداد تھی تین سو تیرہ اور کفار کی تعداد تھی ایک ہزار ٹھیک ہے اور نتائیس کیا ہوئی اس کی جنگ کا کیا نتیجہ نکلا چودہ شہادتیں ہوئی مسلمانوں کی اور اہل اسلام کی فتح ہوئی صرف چودہ تین سو تیرہ میں سے صرف چودہ مجاہدین وہ شہید ہوئے اور باقی سب کو کیا ہوئے فتح نصیب ہوئی اور کافروں کو کیا حال تھا اس میں ستر ہلاکتیں ہوئی ستر جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور ستر کو جو ہے وہ قیدی بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے آئے اور ان کو کیا ہوا ان کا نتائج میں اہل کفر کی شکست ہوئی کیونکہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے یہ پہلی جنگ کی تو اللہ تعالیٰ نے حق کو جو ہے وہ سر بلند کیا اور باطل کو جو ہے وہ نصتوں نابود کر دیا سٹوڈینٹس آپ کو اس کا پسے منظر بتانے سے پہلے ایک دفعہ اس کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ صورت میں جو ہے یہ غزبہ بدر کا یہ نقشہ ہے مدینہ منورہ سے جو ہے یہ میدانے بدر تھوڑا سا دور ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ بل ادوات دنیا آپ کو میں آگے جب پڑھاؤں گی تو آپ اس میں یہ لفظ آئے گا بل ادوات دنیا کہ مسلمانوں کا لشکر تھا وہ قریب کی وادی میں تھا اور کافروں کا ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ کہاں پر تھا بل ادوات کسوا یعنی دور کی جانب تھا وہ ٹھیک ہے آپ کو میں اس کا جو ہے وہ پسے منظر بتاتی چلوں غزبہ بدر کا غزبہ بدر جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے یہ پہلی جنگ تھی جو سن دو ہجری میں میدان بدر میں لڑی گئی یہ بنیادی طور پر اتفاقی مارکہ تھا ٹھیک ہے اتفاقی کیسے تھا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسلمانوں کو مکہ میں کفار کی شدید ظلم و ستم کا سامنا رہا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی جس کو ہم ہجرت مدینہ کہتے ہیں اور وہی سے ہجرت نبوی کا سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ہجری جہاں سے ہم کہتے ہیں ہجری سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلی سن ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف اور دوسری سن ہجری میں یہ کیا ہوا یہ مارکہ پیش آیا ٹھیک ہے مگر کفار نے مدینہ منورہ میں بھی سکون سے ان کو نارہنے دیا اور مدینہ منورہ کے گردو نواہ میں بھی آ کر مسلمانوں سے جو ہے وہ چھوڑی پونی جنگیں اور ان کو تکلیف دینا اس طرح انہوں نے اپنا چاری رکھا کام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے کیوں آئے تھے کہ وہاں پر جو ہے لوگ ان کو صحیح سے رہنے نہیں دے رہے تھے ظلموں سے تم کر رہے تھے دین پر ان کا جو ہے وہ عمل کرنا اس پر بقائدگی سے اس پر پابندی کرنا ان کے لیے نہایت مشکل ہوتا جا رہا تھا مسلمانوں پر بتانا تھا کہ ظلم کرتے تھے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لے کے مدینہ ہجرت کر آئے لیکن یہاں بھی لوگوں نے ان کو رہنے نہیں دیا کافر لوگوں نے تو مسلمانوں نے کفار کی جنگی صلاحیت اور مالی حالت کو کمزور کرنے کا فیصلہ کیا مسلمانوں نے کہا کہ ان کو جو اپنا اپنے جو ان کو کفر پر روب اور ان کو جو ہے وہ غرور ہے تو اس کو ضرور توڑنا چاہیے تو اب کیا ہوا اس مقصد کی حصول کے لیے ایک شاہرہ یعنی جو راستہ جو تھا یہ دیکھیں شاہرہ یہ مدینہ منورہ سے جو ہے وہ کے قریب موجود تھی اس کی ایک ناکہ بندی کا ارادہ کیا ہے انہوں نے سوچا کہ مہاں پہ کیوں نے اس کی ناکہ بندی کر لی جائے ٹھیک ہے اور یہ شاہرہ کفار کے تجارتی کافلوں کے گزر کا تھا جنہی جو وہ کافلہ وہاں سے گزرا تھا ابو سفیان کا کافلہ تھا جو تجارتی کافلہ تھا اور وہاں سے مدینہ منورہ کے راستے سے ان کا گزر ہوتا تھا ٹھیک ہے مکہ مکرمہ سے آنے والے کافلے یہاں سے گزر کر ملک شام جو ہے وہ تجارت کی قرصے آتے جاتے تھے ٹھیک ہے تو مسلمانوں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ ہم ان کا جو ہے راستے کا محاصرہ کر لیں اور وہاں پہ جو ہم ان کو مار دیں گے لیکن مسلمانوں میں مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی کافلوں کو روکنے کے لیے تین سو تیرہ افراد کا لشکر تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں اس لشکر نے جب پیش قدمی کی تو ابو سفیان کو ان کی روانگی کی خبر ہو گئی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان یہاں سے ہم پر حملہ کرنے کیلئے آ رہے ہیں تو اس نے برک رفتاری کے ساتھ وادی بدر کو عبور کر لیا یعنی فوراں جو ہے وہ وادی بدر کو عبور کرتا ہوا یہاں سے نکل گیا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ وادی اور مسلمان اس کو پکڑنے میں ناکام رہے اور مسلم رشکر نے اس شاہرہ کی ناکہ بندی جاری رکھی وہ یہاں پر کھڑے دے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ ان کا یہاں سے گزر ہو یا اس طرح سے نا تو وہاں پر کھڑے رہے کیونکہ ابو سفیان نے تجارت کرنے کے بعد اسی راستے سے ہی واپس مکہ مکرمہ جانا تھا وہ جاتے ہوئے تو وہاں سے گزر گیا لیکن مسلمانوں کو معلوم تھا کہ یہ ایک ہی راستہ ہے جو کیا آ رہا ہے مدینہ منویز یہاں سے گزر کے وہ واپس مکہ مکرمہ جائیں گے ملک شام سے تجارت کر کے تو پھر مسلمان انہوں نے اپنی ناکہ بندی جو ہے وہ جاری رکھی تو کیونکہ ابو سفیان نے تجارت کرنے کے بعد اسی راستے سے واپس آنا تھا اس لئے مسلمان جو ہے وہ اسی راستے میں کھڑے رہے واپس ہی پر جب ابو سفیان کو اس کی خبر ہوئی کہ اس نے راستہ اس نے راستہ بدل لیا اور ساتھ ہی ایک سوار مکہ مکرمہ والوں کو خبردار کرنے کے لئے روانہ کر دیا کہ ان کو بتا دیں کہ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں جو ہی وہ سوار مکہ مکہ مکرمہ پہنچا اس نے قریش مکہ کو کاف لے کے لٹنے کی جھوٹی خبر پہنچا دی کہ کافرہ جو ہے وہ لٹ چکے کفار مکہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ابو جاہل کا سربراہی میں ہزار مسئلہ جنگ جوہوں کا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خاتمے کے لئے مدینہ روانہ کر دیا ابو سفیان نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کو بھیج دیا راستہ بدل کے اور ایک آدمی کو پہلے اپنے آگے سے بھیج دیا کہ مسلمان ہم پر اس طرح سے حملہ کر رہے ہیں اور ہمارا کاف لٹ چکے تو ابو سفیان نے کیا کیا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا ابو جاہل کے سربراہی میں ہزار مسئلہ دار جنگ جو وہ لشکر کے لئے تیار ہو گئے اور مسلمانوں کے خاتمے کے لئے وہ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے ٹھیک ہے وہ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے اور اب پھر اس کے بعد ابو سفیان ادھر اب مسلمانوں کو ابو سفیان کے فرار اور کفار کے لشکر کی آمد کی خبر بھی پہنچ گئی اب وہ مسلمان جو تجارتی کاف لے کے مال کو ضبط کرنے کے خواہش مند تھے کفار طاقت پر لشکر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ہم تو یہ تھوڑے سے ان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے ان کو جو ہے وہ لوٹنا چاہتے تھے لیکن یہ کیا کہ ابو جاہل جو ہے ایک ہزار لشکر ہمارے پاس ہماری طرف لے کر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا فوراں قبول ہو گئی ساتھ ہی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نین تاری کر دی تاکہ وہ پرسکون ہو جائیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جب ہمیں بہت سے تھکاوٹ ہو جائے یا پریشانی ہو جائیں تو ہم جب تھوڑا سا سو کر اٹھتے ہیں تو وہ پریشانی اور اور اس طرح کے تھکاوٹ ہم پر نہیں رہتی ہم بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں پر جو ہے وہ نین تاری کر دی تاکہ وہ پرسکون ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تاکہ مسلمان مجاہدین جو ہے وہ تازہ دم ہو جائیں اور اس بارش نے اس سے شیطانی وسوسوں کو بھی دور کر دیا یعنی جس طرح کہ ہم عام طور پر جب ہمیں ہم بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے ہم جب نہاتے ہیں جسم پر پانی بہاتے ہیں تو اس طرح ہم بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں ہمارا ذہنی ٹینشن اور اس طرح کی بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور اس سے کیا ہوا ان کے شیطانی وسوسات جو پریشانی ان کے دلوں میں موجود تھی مسلمانوں کے وہ کم ہو گئی اور دلوں کو مضبوطی اور ثابت قزمی کا جو ہے وہ بائیس بنی تو جب پھر کیا ہوا تو جب جب جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ فرشتے نازل کیے شیطان قبیلہ جو ہے وہ بنی قرآنہ کے سردار سراکہ بن مالک ابن جرشم کی صورت میں جو ہے ابو جہل کے پاس آیا اب دیکھیں شیطان نے اپنا وہاں بھی کام کرنا نہ چھوڑا ایک تو ان کو پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے اکس آیا اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ بنی قرآنہ کے جو ہے وہ سردار سراکہ بن مالک ابن جرشم کی صورت میں ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اپنی مدد اور کامیابی کے یقین دھیانی کروائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم یقین کامیاب ہوگے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ تم کامیاب نہ ہو سکو تمہاری تعداد بھی اتنی ہے اور تم حق پر ہو اس طرح کے باتے شیطان نے آسمان سے جو ہے وہ فرشتے نازل ہوئے ایک ہزار کی تعداد میں تو کیا ہوا وہاں سے فوراں جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ پسپاؤ کے بھاگ گیا اور ابو جہل سے کہنے لگا کہ میرا تو تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ابو جہل نے پسپائی اختیار نہ کی اور جنگ شروع کر دی مطلب وہ پیچھے نہ ہٹے ابو جہل کیونکہ یہ تو ان کے لیے بہت شرم کی بات تھی تو یقینا ہم ہی جیت سکتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا کیونکہ مکمل لیکن تھا تو اس لئے جو ہے وہ ابو جہل سمیت کئی نامی گرامی سردار جو ہے اس میں مارے گئے انہوں نے جنگ شروع کی اور کئی نامی گرامی جو اس طرح کے بڑے بڑے سردار اور اس طرح کے ان کے مانے جاتے تھے کافروں کے وہ مارے گئے ٹھیک ہے ابو جہل بھی اس جنگ میں جو ہے وہ مارا گیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار پر غلب آتا کیا اور کفار کو شکست ہوئی کئی کافر جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے جیسے ہے کہ آپ کو پہلے ہی اس کے خاکے میں بتایا گئے تھا کہ ستر جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے کافروں کے اور ستر جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے تھے اور باقیوں کو جان کے لالے پڑ گئے اور وہاں سے وہ بھاگ گئے کیونکہ باقیوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے بڑے بڑے سلدارات ہمارے گئے ہیں اور ہم ہمارا بھی یقینا یہ لوگ جلدی سے ہمارا خاتمہ کر دیں گے تو کیوں نہ ہم یہاں سے بھاگ دیں تو شکست خور جو تھے وہ کفار کافی مقدار میں مال غنیمت جو ہے وہ پیچھے چھوڑ گئی یعنی وہ جب ظاہر ہے وہ جلدی میں اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے تو بہت سارا مال جو ہے وہ اپنا کیا چھوڑ گئے تھے پیچھے چھوڑ گئے تھے ٹھیک ہے تو صحابہ کرام نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا جس کے ہاتھ جو آتا وہ اسے اپنی ملکیہ تصور کرتا اس وجہ سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ٹھیک ہے اس مسئلے کے حل کے لئے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا پھر اللہ تعالیٰ نے صورت انفال کی پہلی آیت یعنی اس آیت مبارکہ میں مال غنیمت کی ملکیت کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ کر دیا گیا کیونکہ کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ جوان جو صحابہ کرام تھے وہ کافروں سے لڑ رہے تھے اور جو بڑھے تھے مجاہدین جو جنگ نہیں کر سک رہے تھے ضعیف تھے وہ کیا کر رہے تھے ان کی چیزوں کی رکھوالی کر رہے تھے تو اب جو جوان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مال غنیمت پر زیادہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے لڑائی کی ہے اور جو بڑھے ضعیف تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیونکہ تمہارے مال کی حفاظت کی ہے تو اس کا حق ہمار ہے تو اس کے مال غنیمت کی تسکیم کے حوالے سے صحابہ کرام میں تھوڑا بہت جو ہے وہ جگڑا ہونے لگا تو اللہ تعالی نے پھر یہ صورت نازل فرمائی صورت کی پہلی آیت نازل فرمائی اور واضح کر دیا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اللہ تعالی نے اس صورت انفعال میں پورا جو ہے وہ غزبہ بدر کا نقشہ بیان کیا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کو آیات پڑھاتی جاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صورت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو اس کی تشریح بھی بتاؤں گی تو آپ کو خود با خود دوبارہ سے جو ہے یہ ایک نئے سیرے سے اس کا ریویو ہو جائے گا غزبہ بدر کا ٹھیک ہے اور تب تک سوڈنٹ اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافیظ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر سے اس کی جو ہے آیت نمبر فرس سے ہم اس کا سٹارٹ کریں گے سٹوڈنٹ اللہ حافیظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا سٹارٹ کریں گے